لکھائی وندہ اسلام علیکم ناظرین میں سید فیدان قدبی آج آپ کی خدمت میں اپنے دادا حضور حضرت سید شاہ محی الدین قدبی رحمت اللہ علیہ کی سوان عمری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ ہیں قدبت العابدین امام السابرین سید المتقین روس العارفین حضرت سید محی الدین رحمت اللہ علیہ آپ کی ولادت با سعادت سن انیس سو انیس ایسیو میں خان کا شریب مانک پرزلہ پوتابگر اتر پردیش میں ہوئی جسے مرکز اولیاء بھی کہا جا سکتا ہے اور یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے ایک بولی کوئے میں لٹک کر چودہ سال مجاہدہ کیا مشہور ہے کہ چڑیوں نے آپ کے تمام بدن پر گھوصلہ بنا لیا تھا اور آپ کے جسم کو نوستی رہتی تھی اسی حالت میں آپ ایک ربائی پڑھا کرتے تھے جو بہت مشہور بھی ہے کہ خاگہ سبتن کھائیو مرچنچن خیو ماس خاگہ سبتن کھائیو مرچنچن خیو ماس دو نینن کو چھوڑ دیو محپیہ ملن کی آس آپ کے والد بزرگوار کا اسم شریف حضرت سید شاہ زکی الدین کتبی رحمت اللہ علیہ تھا جو خانوادہ بزرگو برتر خانوادہ قدبیہ کبیریہ کے شہزادے اور جلیل القدر سجادہ نشین آستانہ آلیہ قدبیہ حسامیہ کریمیہ خان کا مانک پور سے تھے جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی حبیب النساء پنت حضرت شاہ عبدالسمت بن حضرت شاہ عبدالقادر حسامی مانک پوری تھی حضرت شاہ محی الدین کتبی رحمت اللہ علیہ کی پروریش آپ کے والدین کے سائے عاطفت اور رحمت میں پروان چڑھی اور دینی اور روحانی تربیت اپنے والد ماجد سید شاہ زکی الدین سے حاصل کیا طریقے اوائسیا میں آپ حضرت پیر شاہ قاسم رحمت اللہ علیہ کی روح پاک سے مستفیض ہوئے اور دنیاوی تعلیم کئی مدارس سے حاصل کرتے ہوئے جمونہ کرسچن کالج علابات سے مکمل کیا آپ کو انگلیش، اردو، فارسی، ہنڈی، لینگویج پر دسترس حاصل تھا آپ کے نسبے پاک کی بےمثل شان و عظمت آپ کی پیدائش جیسے کی پہلے ذکر ہو چکا ہے ہندوستان کے سب سے بزرگو بالا خاندان خاندان قدبیہ کبیریہ میں ہوئی جو اپنے جاہو ہشم شجاعت بزرگی علول عظم تاریخوں کی وجہ سے برے سغیر ہندو پاک کے ساداتوں میں ایک الگ شان رکھتا ہے اور اس خاندان کا پرچم ہندو سندھ کے سرزمی پر گڑا ہوا ہے اور اس پرچم قدبیہ کے سائے تلے تمام اولیاء ہندو سندھ نے اپنے تعلیم و تعلیف کو پائے تکمیل تک پہنچایا اہلِ علم اور سائیبِ حال اس حقیقت سے نا اشنا نہیں کی سندھ کی سرزمی پر سب سے پہلے جس مقدس پہ برکت ہستی نے پیغام اہلِ بیت نوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا وہ حضرت سرکار عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے جو تباہ تابعی ہیں سوفیانِ الزام کے امام اور پیشوا بھی ہیں محدثِ قبیر بھی ہیں اور جن کا سلسلہِ نصب اہلِ بیتِ پاک سے سب سے زیادہ قریب تر ہے مشہور ہے کہ دربادِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا بھی فیض تمام اولیاءِ کاملین کی بارگاہ میں بٹھنے کے لئے آتا ہے وہ سب کے سب آپ کے صدقے اور طفیل میں بٹھتا ہے اس لحاظ سے آپ تمام اولیاءِ کاملین پر فوقیت اور بذرگی بھی رکھتے ہیں آپ کا پرچم سرزمین سندھ پر صبح قیام تک پھیرتا رہے گا آپ کی گیاروی پشت میں حضرت گوسل آلیبین کتب الاقتاب ہندل ولی میر سید کتب الدین مدنی الکڑوی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت ہیں جن کو حضرت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی ولایت عطا کر کے سرزمین ہند بھیجا اور فرمایا اے فرزند کتب الدین ہندوستان میں اسلام کا فروغ تمہارے ہاتھوں ہوگا اور پرچم اسلام تمہارے ہاتھوں پھیرے گا چنانچہ آپ اس حکم کی تعمیل کو ہندوستان تشریف لائے اور کفر و شرک کو مٹا کر علم کی ایسی شمع فیروزہ روشن کیا جو صبح قیامت تک روشن رہے گی اور آپ نے یہاں اسلام کا پرچم ایسا گاڑا جو صبح قیامت تک پھیرتا رہے گا پرچمیں قدبیہ تلے ہر پرچم لہراتا ہے ہر پرچم سے بلند یہ پرچم نظر آتا ہے وقت آئے گا کہ سب اہلے جہاں یہ پکاریں گے امیر یہ وہ پرچم ہے جو امام زمہ پھیراتا ہے انہی حضرت گوث العالمین بادشاہ مطلق امیر کبیر سید شاہ قطب الدین محمد المدنی رحمت اللہ علیہ کی تیسوی پشت میں حضرت سید شاہ محمد دین خطبی رحمت اللہ علیہ تولد ہوئے جو رئی سے مانک پرو بھی تھے ولی کامل و اکمل بھی تھے مشہور ہے کہ آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ سارا سارا دن اور ساری ساری رات عبادت کرتے تھے اور اپنے مقصوص وضائف کا ورد کرتے تھے آپ چاروں کل شریف کی عامل تھے اور دیگر کئی جلالیہ اور جمالیہ وضائف کے عامل تھے مشہور ہے کہ آپ کا کول تھا کہ چوری کر حرام پھی جنت میں جا آپ سے جو کوئی اس کلمات کو سنتا تو حیران رہتا کہ یہ کیا میاں صاحب فرماتے رہتے ہیں آپ لوگوں کی حیرانی دیکھ کر مسکراتے اور پھر اس رات سے پردہ اٹھاتے کی چوری کرنے کا مطلب اپنی نفل کو چھپانا اور حرام پینے کا مطلب گصے کو پی جانا ہے اور یہ دونوں کرنے والا جنت میں جائے گا بے شک آپ قدبت العابدین تھے ریاضت عبادت میں جن کا تھا نہ مثل کہیں رئیس مانک پر مثل حسن قلبی فرزند حسن نور نظر بطول اسم شریف ہے جن کا سید محید دین قدبی آپ سید المتقین بھی تھے متقین کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت سور عالی عمران آیت نمبر 133 سے 135 میں جو ارشاد فرماتا ہے وہ تمام تر صفت حضرت سید شاہ محید دین قدبی رحمت اللہ علیہ میں بدرجہ اتم موجود تھی آپ کی کرامت یوں تو آپ کی پوری زندگی انسانی کرامتوں سے لبریز رہی جسے آپ چھپاتے رہے لیکن کچھ کرامتیں ایسی تھی جو لوگوں پر منکشف ہوئیں جناتوں سے آپ کا لگنا جنات کا آپ کی شکل میں آ کر آپ کے نوکر سعید احمد کو نماز کے لیے جگانا ویسال کے کئی گھنٹے بعد اپنی آنکھوں کو کھول کر اپنے بڑے پوتے سید شاہ غیاس الدین پرف ساکب کو دیکھنا یہ ساری کرامت آپ کی بہت مشہور ہے بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر اور بعد از ویسال بھی وہ اسی طرح ہر چیز کا مشہائدہ کرتے رہتے ہیں جیسے وہ اپنے حیات ظاہری میں کرتے ہیں آپ کا ویسال تین شابان المعظم بارہ دسمبر سن انیس سو چھانبے میں ستتر سال کی عمر میں علاباد میں ہوا اور اپنے آبائی وطن مانک پر میں خانقائے قدبیہ حسامیہ کریمیہ میں حضرت مقدوم پیر شاہ قاسم رحمت اللہ علیہ کے پیتانے سپردے خاک ہوئے آپ کے ازواج و اولاد حضرت سید شاہ مہددین قدبی رحمت اللہ علیہ کا عقد حضرت سید شاہ غلام اشرف اشرفی جلانی ارف ببو میہ جیسی رحمت اللہ علیہ کی دکتر حضرت بی بی سیدہ خاتون سے ہوئی جو نہایت آبیدہ زاہیدہ پرہیزگار سخی دریا دل اور اسلامی تاریخی کتابوں کی حد درجہ شوقین خاتون تھی جن کے بطن اقدس سے آپ کے پانچ دکتر اور تین فرزند ہوئے آپ کے اقوال آپ فرماتے تھے کی چوری کر حرام پی جنت میں جا یعنی نفل کو چھپا اور گسے کو پی جا تو جنت میں جا پھل دار درکت ہمیشہ جھکا رہتا ہے اور اکڑ اس میں ہوتی ہے جس میں پھل نہیں آتے یعنی جو آلہ ظرف ہوتا ہے وہ جھکا رہتا ہے اور جس کے اندر ظرف کی کمی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اکڑا رہے گا ایک لکمہ صبحی بہتر ہے مرگ ماہی یعنی صبح کے وقت کا ایک لکمہ بھی چاہے وہ سوکھی روٹی ہی کیوں نہ ہو تمام دن کے مرگہ مچھلی سے بہتر ہے آپ کا شجرہ نصب با حوالہ کتاب تاریخ آئین عوض انصاب الاشراف و تذکرہ سادات قدبیہ اس طرح بیان ہوتا ہے حضرت سید شاہ مہی الدین قدبی ابن حضرت سید شاہ زکی الدین قدبی ابن حضرت سید شاہ ابو الحسن قدبی شہید پیرزادہ مانک پر ابن حضرت نواق سید شاہ محمد مہندی بخش قدبی ابن حضرت سید شاہ کریم بخش قدبی ابن حضرت سید شاہ محمد حاشم قدبی ابن حضرت سید شاہ فتح محمد قدبی ابن حضرت سید شاہ غلام مہر قدبی ابن حضرت سید شاہ محمد قدبی ابن حضرت سید شاہ پیر محمد قدبی ابن حضرت سید شاہ عبد الرسول قدبی ابن حضر سید شاہ حمزہ قدبی ابن حضر سید شاہ جلال الدین جلال قدبی ابن حضر سید شاہ اسماعیل قدبی ابن حضر سید شاہ لاد قدبی ابن حضر سید راج شاہ قدبی ابن حضر سید شاہ موسیٰ قدبی ابن حضر سید شاہ زیعودین قدبی ابن حضر سید شاہ قیام الدین قدبی ابن حضر سید شاہ صدر الدین قدبی ابن حضر سید شاہ رقم الدین قدبی ابن حضرت سید شاہ نظام الدین حسن قدبی ابن حضرت سرکار گوث العالمین باشاہ مطلق ہندل ولی امیر کبیر سید شاہ قدب الدین محمد المدنی الحسنی الحسینی القڑوی رحمت اللہ علیہ امیر کبیر سید شاہ رحمت اللہ علیہ